اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے ستارے دیکھے ہیں یعنی خواب میں والشمسہ اور سورج کو دیکھا والقمارہ اور چاند کو دیکھا رأیتہم میں نے ان سب کو دیکھا ہے کہ لی ساجدین میرے لئے جھکے ہوئے ہیں گیارہ ستارے ہیں سورج ہے چاند ہے میرے آگے جھکے ہوئے ہیں کیا خواب ہے کیونکہ بہت انجیزل خواب تھی قال ابب جان نے کہا یا ابو نیہ اے میرے بچے اے میرے بیٹے لا تقسس رؤیاء کا نہ بیان کرو اپنا خواب الا اخوت کا اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرو کیوں اس لیے کباب دیکھ رہے تھے کہ بھائیوں کی آپس میں کچھ بہت بنتی نہیں بھائی اس سے کچھ جالس ہیں اور جب وہ اس کے اچھے خواب کو سنیں گے تو اس کو پریشان کریں گے اس کو نقصان دیں گے یہ انہوں نے ایک نقصان سے بچنے کے لیے تدبیر کی تھی اس تدبیر کے ساتھ نصیحت کی جا رہی تھی لیکن اللہ کی مشیعت کے سامنے یہ تدبیر کچھ کام نہ کی یعقوب علیہ السلام جس بات سے ڈر رہے تھے آئندہ چل کر وہی ہو گئی یا بنیلہ تقصص رؤیہ کا علیہ اخوات کا اے بیٹے یہ خواب بھائیوں کا نہ سنانا فیقیدو لکا قیدہ ورنہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے کیوں انہ الشیطان لیل انسان ادو مبین کیونکہ شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن وہ اس کو بری چالے سچھاتا ہے اور ساتھ ہی خواب کی تابیر بھی بتا دی اس خواب کی تابیر کیا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اسی طرح چل لے گا تجھ کو تیرا رب یعنی اس خواب سے پتا چلتا ہے کہ تیرا رب تجھے چل لے گا کس کے لیے نبوت کے لیے اپنی نعمتوں کے لیے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور تجھے سکھائے گا احادیث یعنی باتوں کی تاویل باتوں کا مطلب باتوں کی تہ تک پہنچنا اور دوسرا معنی خوابوں کی تابیر خواب بھی تو احادیث ہی ہوتی باتیں ہی ہوتی وَيُدِمُّ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اپنی نعمت سے مراد نبوت وَأَلَى آلِ يَعْقُوبِ اور آلِ يَعْقُوب پر کما جیسا کہ اَتَمَّهَا عَلَى عَبَوَيْكَ اس نے پورا کیا اس کو اوپر تیرے دو باپوں کے یہ دو باپ کون تھے من قبل اس سے پہلے ابراہیم وعصحاق ابراہیم اور عصحاق علیہ السلام یعنی جیسے اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا تجھے بھی نبی بنائے گا اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بِشَكْ تیرہ رَب علم والا ہے حکمت والا ہے اس خواب سے ہمیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعبیر سے ہمیں خواب کی حقیقت پر بھی کچھ روشنی پڑتی اور یہاں خواب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ بات کریں گے خواب انسانی زندگی میں بعض اوقات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں حدیث کے مطابق خواب تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک اپنے ہی دل کی بات حدیث نفس یعنی جو باتیں اپنے دل میں ہوتی ہیں مثلا بغض ہے حسد ہے کسی کے بارے میں کینہ ہے یا کوئی خواہشات ہے کسی سے ملاقات کو دل چاہتا ہے تو یہ ساری جو دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ رات کو خواب میں پوری ہو جاتی ہیں نظر آ جاتی اور آج کی نفسیات میں بھی اس کو ایسے ہی انٹرپنٹ کیا گیا ہے کہ بعض خواب انسان کی اپنی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی آپ خواب میں ہی سفر شروع کر دیتے ہیں اور سونے میں بھی ایک طرح سے جاگ رہے ہوتے ہیں دوسری قسم کی خواب شیطان کا ڈراؤا شیطان کی وسوسے یہاں سے شیطان کی ایفیشنسی بھی معلوم ہوتی ہے نہ صرف یہ کہ وہ جاگتے میں آپ کو مختلف برے خیالات سجھاتا ہے بلکہ سوتے وقت بھی نہیں پیچھا چھوڑتا اور خصوصاً اگر انسان آیت الکرسی وغیرہ نہ پڑھ کر سوئے تو شیطان پاس ہی منڈلاتا رہتا ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا حتیٰ کہ خواب میں بھی انسان کو ڈراتا ہے اچھو اس ڈرنے میں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی ڈر ہوتے ہیں کوئی مار رہا ہے آپ کو بعض وقت آپ رو رہے ہوتے ہیں خواب میں بعض وقت آپ کی اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سانس نہیں آ رہا ہوتا یہ سب تصرفات شیطانی ہوتے ہیں بعض وقت آپ بہت گندہ خواب کوئی دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے بڑا گندہ خواب دیکھا تو یہ بھی دراصل کیا ہے شیطان اور تیسری چیز خدا کی بشارت جیسے یہ یوسف علیہ السلام کی خواب میں تھی ایسے خواب کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی کبھی سوچا ہوتا ہے کبھی دل میں خیال ہی نہیں اس بات کا گزرا ہوتا اب ایک عام انسان کے دل میں کیسے یہ خیال آ سکتا کہ صورت میرے سامنے جھکا ہوا یہ چاند جھکا اور گیارہ سے تارے دس بھی نہیں گیارہ ہیں تو یہ ایک میننگفل خواب ہے ایسے ہی خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے حضرت ابو بریرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی یعنی نبوت ختم ہو گئی اب کیا ہے کچھ خوشخبریاں ہوں گی خوابوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ باتیں بتا دی جائیں گی بعض وقت آپ دیکھتے ہیں ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اور وہی ہو جاتی اور جب ہو جاتی تو آپ سوچتے ہیں اوہ یہ تو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھی تھی پھر سوچتے کہاں دیکھی تھی تو یاد آتا ہے تو خواب میں دیکھی تھی لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا جب وہ ہو جاتا ہے پھر یاد آتا ہے تو فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا سچا خواب میننگفل خواب اور یہ سچے خواب بعض وقت فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع ہوتے ہیں بعض وقت انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری ہوتے ہیں یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا آغاز بھی ہوتے ہیں اب تو ہر نبوت ختم ہو گئی نا لیکن تمام انبیاء کو وحی سے پہلے سچے خواب آتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غارِ حرام میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو خواب آیا کرتے تھے حدیث بخاری کی اول مابد ابی الرؤیہ السالحہ سب سے پہلے جس چیز سے نبوت کا میری آغاز ہوا وہ سچے خواب تھے کہ ایک چیز کو میں رات کو دیکھتا تھا اور صبح و بہین ہی وہی ہو جاتی تھی اس سے پرپیئر کیا گیا جیسے یوسف علیہ السلام کو پرپیئر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے مقام پر پہنچانے والا ہے اور وہ بہین ہی ایسے ہوا اگر چیز چالیس سال بعد ہوا لیکن ہو گیا اسی طرح عام انسان اور نیک انسان سچ بولنے والے لوگ بساوقات ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں اور ایک خواب مثلاً ہو سکتا آپ نے بچپن میں دیکھا ہو اور وہ اب آکے پورا ہوا بعض وقت آپ کسی انسان کو اس سے ملنے سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیتے ہیں اور جب وہ نظر آتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں اور کئی سے آپ اس کو دیکھ کے آئے بھی نہیں کوئی تصویر دیکھی نہ کچھ لیکن اللہ تعالیٰ وہ نقشہ آپ کو خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سچا خواب نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے یعنی جیسے انبیاء علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبریں دی جاتی ہیں ایسے ہی عام لوگوں کو خواب کے ذریعے کچھ یوں کہلیں غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں فیوچر کی خبریں دے دی جاتی ہیں جیسے دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نیک روش حلم اور میانہ روی نبوت کے کاموں میں سے ہے تو ایسے ہی یہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حلیم انسان ہے یا نیک شخص ہے وہ نبی ہو گیا نہیں نبوت اس کو نہیں ملی لیکن اس کا عقص یا اس کا جو مزاج ہے ویسا ہی ہے اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے بندوں کو اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان جس پر قابل نہیں پاسا جو انسانی ڈسکوری سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا آپ دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے جہاں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں وہاں یہ ایک دوسرے سے کشمکش بھی کرتے ہیں بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آجاتی بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آجاتی عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کارفرمائی ہیں وہ ذرا لو ہو جاتی رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا بالکل بے حص ہو جاتا ہے تو پھر روح جو ہے وہ اُبھر کر آتی اس کی کارفرمائی بڑھتی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں جس کو زندگی دینی ہوتی وہ واپس لٹا دیتے ہیں ورنہ جو دوسری باقی ہوتی وہ بھی لے لیتے ہیں اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہماری جسم سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پر وانڈر کرتی ہے یعنی گھومتی پھرتی ہے اور بعض وقت دور دراز پہنچے مثلاً کسی مردے سے جا ملاقات کرتی کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا جب نکل جاتی تو کوئی پتہ نہیں چلتا اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی ہے قرآن پاک میں آتا ہے نا یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے تو کیا ہوگا روح وہاں سے بھی نکل جائے گا یعنی روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں بعض وقت آپ کی ان سے ملاقات ہوتی اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئیں اور ایسا ممکن ہے کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کی نکلی وہ ٹرائول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں وہ مردہ روح تھی اور اس نے اس سے جا کر باتیں بھی کی کچھ میسج بھی لیے کچھ اور بھی تو اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے ہیں اس کی حقیقت نہ سمجھ سکتے ہیں لیکن بعض خوابوں کو انٹرپرٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی کہ ایسا کس طرح پاسیبل ہے آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اور روحانی طور پر آپ خواب میں آ آپ کئی اور پہنچے ہیں بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی میت رو رہی ہے میت خوش ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا آپ تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے جسم سے الگ ہو جاتا ہے وہ ٹرائول کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے عزم سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں اچھا آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ جو شہیدوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا عراق میں جو صحابہ کرام کی قبروں میں سے ان کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گئے آپ نے دیکھا کہ مستقل کنٹینیوسلی تین دن خواب آیا ایک شخص جب اس نے اگنور کیا تو بادشاہ وقت کو خواب آیا مفتی آزم کو خواب آیا اور مسلسل خواب میں وہ اپنا میسیج کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو وہاں ہماری قبروں میں پانی آگئے اور یہ بالکل سچا واقعہ ہوا دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپرٹ کریں گے وہ شہدہ کہاں ملے تھے تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری روح ٹریول کرتی ہے کہیں ایسی جگہ جا پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو یہ شہیدوں کی روح تو آزاد ہوتی ہے ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملیں کیونکہ سجین قید خانے میں تو ہوتی ہے وہ روح جس کو مجرم روح ہوتی لیکن جو مومن کی روح یہ خاصتہ پہ شہدہ کی روح ہے تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی گھوم پر رہی ہوتی کھا پی رہی ہوتی تو یہ بالکل ایک سچ ہے اور حقیقت ہے کہ بساوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی مثلا ان کو عذاب ہو رہا ہے یہ عام بات ہے نا کہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی یعنی اگر خواب میں دیکھیں کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں فوت ہونے کے بعد تو کیا کرنا چاہیے ان کی طرف سے صدقہ دعا کرنے چاہیے یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا کہ وہ اپنا میسج کھنوی کر دیں ایک طرح سے وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی اللہ یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گوان رکھتے ہیں کیسے دور کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر ابر آئی اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دی اور پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی تو نبوت کا جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی آپ کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے اے سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ بلکل سچ ہو جائے گا یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے نبوت کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اپنے خواب کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بلکل سچ دیکھا ہے ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرائی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات آئے اس میں آ رہے ہوں اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملیں مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھ دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال بنی دیکھا اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا اس کے اپنے گمان کا فرق ہے ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے لہذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے اور دوسرا آپ کسے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پر ختم ہوتے دیکھنا چاہتا وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو لہذا خواب میں مار لیتا ہے اور خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی اسی طرح بعض لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں دھوکے سے بچتے ہیں جن کے اندر منافقت نہیں ہوتی جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں ان کو بھی بعض وقت ایسے خواب آتے ہیں جو بالکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتی لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں اور وہ بالکل بڑی سچائی ہے جب تک کہ وہ چیز عملا سامنے نہ آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے شیطان ہے آپ کے اندر جو آپ کو اس شخص کے خلاف یا کسی خاص واقعی کی خلاف بڑکا رہا ہے اور آپ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے فرمایا ہے پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے یہ میرا مشورہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ سب کے لیے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہو وہ آپ سے بھی رکھتا اور جس پر آپ کا اعتماد ہو جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تو بیٹے کو کہ مجھے تو بتا دیئے بھائیوں کا نہیں بتانا اور جب مکروخ خواب دیکھیں تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے جب برا خواب دیکھیں تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو اچھا آپ دیکھیں کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے جس سے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے عقیدے میں گھر کے جھگڑے میں کسی ذاتی اس میں تو ہم کمزور ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے تو پھر ہم بعض وقت اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں خوابوں میں کرتے ہیں مثلا ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی تو بعض خوابوں کی نویت بس صرف اتنی ہوتی اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی اچھا بعض وقت جیسے کسی سے زد ہے عداوت ہے دشمنی ہے آپ کی اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں اس کی برائی دیکھ رہے ہیں تو یہ دراصل کیا ہے شیطان کا شر ہے جو آپ پر غالب آگیا ہے آپ اس کی برائی چاہتے ہیں ویسے کچھ کرنے ہی پاتے مجبور ہیں تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں اس میں آپ کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے مزید بھٹکا رہا ہے مزید فاصلے پیدا کر رہا ہے اسی طرح بعض وقت دیکھا گیا ہے کہ لوگ دینی معاملات میں اختلاف پر استخارے شروع کر دیتے ہیں اور پھر فیصلہ خوابوں سے کرواتے ہیں کیسے ایک شخص جو قادیانیت سے کچھ متاثر تھا تو اس کو بہت کنفیوزن ہو گئی دین کے معاملے میں وہ ادھر آتا یعنی مسلمانوں کے پاس آتا ان کی باتیں سنتا ادھر جاتا ان کی سنتا وہاں دیکھتا تو کہتے یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے ادھر آتا تھی یہ صحیح لگ رہا ہے کسی نے اس کو مشرع دی تو مستخارہ کر لو نتیجہ کیا نکلا اس نے کچھ اس قسم کا خواب دیکھا کہ اس نے قادیانیت اختیار کر لی اس نے کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ قادیانیت صحیح مذہب اب آپ خود سوچیں کہ کیا حق اور باطل کا فیصلہ خواب سے ہوگا کسی بھی حق اور باطل کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے خواب پر کیا ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کسی اختلاف کو حل کرنے کا یہ بات میں اس لیے آپ سے کر رہی ہوں کہ کل خدا نہ خواستہ آپ کسی فتنے میں پڑھیں اور کوئی آپ کو مشورہ دے کہ تم استخارہ کرو کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے مثلا آپ ہی کو کوئی کہے کہ تم پہلے استخارہ کرو کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں تو آپ استخارہ کریں گی کرنا چاہیے آپ کو کیوں کیا حرج کر لیں کبھی چاہے گا شیطان کہ آپ قرآن پڑھیں اور وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے نا آپ کو کیا کرنے جا رہی ہے کہاں سے پکڑو اس کو دائیں سے آتا ہے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چوبیس گھنٹے اس کا کام یہ کہ وہ پلان کرتا رہتا ہے کہ کدھر سے بھٹکاؤں اس کو تو جب اس کو پتا چلتے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں اپنے کام کے بارے میں ذرا شک میں پڑھنے لگے ہیں تو وہ اور وار مضبوط کر دیتا ہے اور پھر خواب میں آ کر پریشان کر کے آپ کو اپنے رستے پھلے جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو خواب دیکھا اور میرا خواب بہت سچا ہے اور میں تو اچھا بعض لوگ نماز تک چھوڑ دیتے کہ مجھے کسی بزرگ نے خواب میں اشارہ کیا ہے کہ تم پر نمازیں ماف ہو گئی ہیں جی ہاں کئی بزرگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے آپ نے نہیں کبھی سنا اس طرح کی بات کے لوگ کہتے ہیں کہ فلان تو اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کی تو نمازیں بھی ماف ہیں یہ بھی کونسپٹ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے ان کو اشارہ ہوا اچھا بعض وقت خواب میں آپ کو بالکل ایک مشرکانہ کام کرنے کا اشارہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا ایک بزرگ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ اور فلان قبر پر سجدہ کرو جی ہاں ایسے خواب بھی لوگوں کو آتے ہیں اور وہ چل پڑتے ہیں اٹھ کے کہ مجھے تو بزرگ نے اشارہ کیا خواب میں اب کیا اس خواب کی وجہ سے آپ کو ایک شرک کا کام کر لینے چاہئے کیوں خوابوں کا ہر روز ہماری زندگی میں ایک اثر ہوتا اور ہم بہت ہی اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں کبھی پریشان ہوتے ہیں کبھی بہت ہائی ہو جاتے ہیں کبھی کچھ تو ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو شخص دین پڑتا ہو اسے یہ موضوع اس کے ذہن میں بلکل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے ورنہ بہت سی خرابیاں ہو جاتی ہیں جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں جتنے بھی بھٹکنے والے لوگ ہیں ان کی بنیاد اکثر قرآن اور سنت کی دلیل پر نہیں ہوتی خوابوں پر ہوتی ہے ہم نے خواب میں یہ دیکھ لیا ہم نے وہ دیکھ لیا یہ اشارہ ہوا وہ پڑھنے کو کہا گیا اور لوگ خواب کو وحی الہی سمجھ کر قرآن اور حدیث کے واضح حکامات جھٹلا کر اس کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں مثلا آپ بیٹھی ہیں کہیں تو کوئی آپ کی پرانی دوست آتی ہے اور وہ آپ کو آکے بڑی سنجیدگی سے کہتی ہے دیکھو میں نے تمہارے بارے میں ایک خواب دیکھا بڑی پریشان میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو تم روز قرآن پڑھنے چلی جاتی ہے یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا یہ تمہیں بڑھکایا جا رہا ہے تمہاری آخرت کا نقصان ہے آپ کہاں پڑھتے ہیں اس وقت آپ کو یہ قرآن کی آیت بلکل بھول جائے گی بلکل بھول جائے گا اور ان دونوں چیزوں کے اوپر وہ خواب ایمان کا درجہ رکھے گا حالانکہ یہ صرف ایک شیطانی بسوسہ اور شہر ہے کہ آپ کو آپ کے رستے سے ہٹا دیا جائے کیکہ شیطان انسانوں کے روپ میں بھی آتے سورة اللہ رہا وَكَذَلِكَ جَأَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّن شَيَعْتِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُحِي بَعْدُهُمِ الْا بَعْدٍ اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں انسانی شیطان دوسرے شیطانوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں کہا رہتے ہیں یہ انسانی شیطان آم تو کہے اچھا آج تک ہم نے تو کونی دیکھا یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں یہ جو شیطان کے روپ میں آ کر آپ کو نیکی کے رستے سے ہٹاتے ہیں تو ان سارے فتنوں اور وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے برا شیطان کی طرف سے پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے اور جب مکروخ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کی شر اور شیطان کی فتنے سے پناہ مانگے اور یہ بھی مناسب ہے کہ شیطان کو دور کرنے کے لیے اپنی بائی جانب تین دفعہ تھتکار دے یعنی اگر آپ خواب میں ڈر گئے کوئی برا خواب دیکھ لیا تو فوری طور پر آنکھ کھل جاتی ہے پھر آپ اور سو نہیں سکتے اکتم حیبت سے آپ جاگ اٹھتے جب جاگیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں بائی جانب تین دفعہ تھتکاریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں اس طرح یہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد کیا کام کرنے تھتکارنا تین دفعہ عوض باللہ پڑھنی ہے اور کسی کو بتانا نہیں ہے کچھ تکر نہیں کرنا اسی طرح اگر اس خواب کے بعد آپ کو وحشت آنے لگے اور پریشانی ہونے لگے تو آپ کیا کریں یہ دعا پڑھیں عَوضُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِطَابِهِ وَشَرِ عَبَادِهِ وَمِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْدُرُونِ کیا ترجمہ اس کا میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ساتھ اس کے غضب عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں کتنی خوبصورت دعا ہے اس کے غضب یعنی اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو اس سے بھی عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور شیطانوں کے وسوسوں سے نیز اس بات سے بھی کہ شیطان میرے قریب بھی پھٹ گئے اسی طرح ایک اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارد وما يخرج منها ومن شر فتن اللیل والنهار ومن شر توارق اللیل والنهار الا طارقا يترق بخير يا رحمن اگر کبھی ایسی کوئی چیز ذہن میں آنے لگے در آئے سوتے وقت سونی سے پہلے یا سوتے میں آنکھ کھل جائے اور نیند آئے اور ترہ ترہ کی تواہمات اور وسوسیں آئیں بازی کتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک خیال آپ کو آتا اور پھر وہ اتنا غالب آتا کہ آپ کی جان چھڑانی محال ہو جاتی یہی وسوسہ ہوتا ہے نا دراصل اس کو آپ پڑھیں فوری بہتری ہوگی انشاءاللہ ترجمہ میں اس دعا کا سنا دیتی ہوں آپ کو میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے نہ کوئی برا شخص یعنی کوئی چیزیں آپ کو ملے گی ہمیشہ یاد رکھئے بھی کیرفل کوئی شخص اپنا خواب سنا کر آپ کو بٹکانے کا ذریعہ نہ بنے کسی کے خواب سن کر آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں نیکی وہ ہے جو اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دی خواب شریعت نہیں بدل سکتے خواب شرعی حکم میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کو آکے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ پلان کو کہو کہ آج کے بعد صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں وہ پچھلا ہی دوبارہ دوبارہ کاؤنٹ ہو جائے گا تمہارا برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے خواہ اپنے بارے میں وہ خواہ کسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سمرہ بن جندب سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد عموماً صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کس کس نے کوئی خواب دیکھا ہے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا اور حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے یہ بخاری کی روایت ہے اچھا کیوں سنتے تھے آپ دوسروں کے خواب تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکہ ہو جائے اور ان کو پھر اس کے مطابق کچھ رہنمائی دی جا سکے لیکن یہ یاد رکھئے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر نہیں جانتا اور ہر شخص اس کو صحیح طور پر انٹرپرٹ نہیں کر سکتا یہ رہو یوں کافی لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے یہ قصہ وہاں جانے والی کئی خواتین نے خود سنا ہے ایسے کئی چیزیں آپ کو ملیں گے ہمیشہ یاد رکھئے بھی کیرفل کوئی شخص اپنا خواب سنا کر آپ کو بٹکانے کا ذریعہ نہ بنے کسی کے خواب سن کر آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں نیکی وہ ہے جو اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دی خواب شریعت نہیں بدل سکتے خواب شرعی حکم میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کو آکے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلان کو کہو کہ آج کے بعد صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں وہ پچھلا ہی دوبارہ دوبارہ کاؤنٹ ہو جائے گا تمہارا برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے خواب اپنے بارے میں اور خواب کسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر مولک رہتا ہے یعنی وہ کہیں جم نہیں سکتا جیسے پرندہ ہوا میں مولک ہوتا نا تو ایسے ہی خواب بھی لٹکا رہتا ہے اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے بعض وقت جھوٹا خواب لوگ بیان کرتے ہیں وہ ویسے ہی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے مثلا کسی کو اپنی اہمیت جتانے کے لیے کسی کے سامنے کی جھوٹا خواب گھڑ کے بیان ہو رہا ہے تو بعض وقت کیا ہوتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے کیوں روکا کہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی تعبیر بول دے تو جو تعبیر وہ بول دیتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کو مار دیتی ہے اس لیے کسی کا اگر خواب آپ سنیں تو آپ کیا کریں فوری تعبیر نہ دیں اگر اس کے اندر کوئی خیر نہ ہو کہ نہیں اس سے تو لگ رہا تم ماری جاؤ گے نہیں اگر واقعی اس کا میننگ یہ بنتا بھی ہو کہ مر جائے گا کوئی تو بھی آپ خاموش رہیں سکیں کہ صدقہ کرو اللہ سے توبہ استغفار کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ بتاؤ اس کو ترمزی نے روایت کیا ہے ابو دعود کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب کسی دوست یا زیرائے کے سوا کسی کو نہ بتاؤ زیرائے کا مطلب ہے سمجھدار انسان جس کی اپنی ایک اپینین ہوتی ہے صرف سنی سنائی باتیں نہیں کرتا سمرہ بن جندب سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد عموماً صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کس کس نے کوئی خواب دیکھا ہے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا اور حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے یہ بخاری کی روایت اچھا کیوں سنتے تھے آپ دوسروں کے خواب تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکہ ہو جائے اور ان کو پھر اس کے مطابق کچھ رہنمائی دی جا سکے لیکن یہ یاد رکھئے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر نہیں جانتا اور ہر شخص اس کو صحیح طور پر انٹرپرٹ نہیں کر سکتا اس لئے ہر ایک کمت سنانے بڑھ جائیں سب سے بہترین تعبیر وہی ہوتی ہے جو انسان خود اپنے خواب کی کر سکتا ہے بلیل انسان وعلا نفسی بصیرہ کہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگا ہے کہ یہ خواب شیطان کا وسوسہ تھا یا یہ خواب میرے دل کی مرضی کو پوری نظر آتی ہے اس میں یا بلکل یہ کوئی انجیجول چیز ہے عموماً سچا خواب کی علامت کیا ہوتی ہے کہ بلکل کوئی ایسی چیز دیکھنا جو آپ کی وہم و گمان میں ہی نہ ہو اور جو باتیں وہم و گمان میں ہیں وہ پھر گمان آپ کا وہاں حقیقت بن جائے گا اس میں جو بہترین کتاب ہے وہ ابن سیرین کی ہے ابن سیرین کی تعبیر و رؤیہ اگر کوئی خواب برا ہو تو کیا اس سے بھی ہم مستقبل کے کسی خطرے کو بھاپ سکتے ہیں جی ہاں کو وارننگ ہو سکتی ہے اس خواب میں وہ آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں اچھا ایک اور چیز بعض خواب بیماری ہوتے ہیں ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے یہ نفسیاتی بیماری یا ذہنی بیماری کی علامت ہوتے ہیں اس لئے اس کا علاج ہونا چاہیے اور ہومیپیتھک میں اس کا علاج موجود ہے اور بعض ہومیپیتھک علاج ہی خواب سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو خواب کیسے آتے ہیں تو وہ مریض بتاتا ہے مجھے پانی بہت نظر آتا ہے مجھے آگ نظر آتی مجھے یہ چیز نظر آتی جب سے میں نے حاجت کے نفل پڑے ایسا بند ہو گیا اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو تو بہت ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو آیت الکرسی پڑھ کر سا اور حاجت کے نفل پڑھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا جب انسان خواب میں کسی زندہ کی روح سے ملے اور وہ اس سے جانتا بھی ہو تو کیا وہ اگلا بندہ جس کو خواب میں دیکھا ہو اس سے روح ملی تو کیا ہم اگلے بندے کے خواب میں ہم آئیں گے یا نہیں ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کے خواب میں آئیں بعض وقت آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود بھی ڈراؤنہ خواب آ جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بعض وقت دروازہ بند کرنے کے باوجود بھی چور آ جاتا ہے اس کی یہی وجہ ہو سکتی پچھلے دنوں کچھ پرچے بانٹے گئے جس میں لکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہم سب کو وارن کر رہے تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی چوکی دار میں دیکھا اچھا ایک وہ شیخ احمد کا خواب بھی بڑے عرصے سے وہ پیپر ہر گھر میں پہنچا وہ اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہر جگہ پہنچ رہا ہے اور جب فوٹو کاپی مشین نہیں تھی تو لوگ پھر بھی سوچ سمجھ کے لکھتے تھے چودہ چودہ دفعہ لیکن اب فوٹو کاپی کرا کے چودہ اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں اور اس طرح وہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتا ہے خواب تو آج آپ لوگ بھی اچھی طرح یہ بات سننے کیونکہ میرے پاس یہاں بھی کئی دفعہ وہ خواب نامہ لایا گیا ہے اور میں نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھا کہ جب خوابوں کی بات ہوگی تو اس پر بھی بات ہو جائے گی ایسے خوابوں پر بھی کوئی کان نہیں دھرنا چاہیے اور نہ ہی خواب زدہ ہو کر مزید پرچے بانٹنے چاہیے اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو آگے پہنچانے کا تو آپ تعلیم دینے کا لوگوں کو کوئی انتظام کریں اور کوئی اچھی کتاب ہی چھاپ کے بانٹیں نہ کہ وہ خواب ہاں ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے وہ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ یہ چیز تو ہماری رگو پہ میں رچ بس گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو نظر آنا اس شخص کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہا مجھے اور نماز روزے کی ضرورتی کی کمہت حضور کو خواب میں دیکھ لی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اپنی ان دونوں آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کیا ان کی نجات کا فیصلہ صادر ہو گیا آپ اپنی وفات تک صرف چند پانچ سات وال کوئی سفید ہوں گے اس میں سیاہ داری تھی اب آپ خود سوچیں کہ آپ نے سیرت میں شمائل ترمزی میں یا شمائل میں پڑا ہی نہیں کہ آپ کیسے تھے اور آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دیں میں نے حضور کو دیکھا میں نے حضور کو دیکھا یہ مزاق نہ بنائیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ ایک انسان ایک دو آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا نہ ہو یعنی جھوٹا خواب بتائے کسی کو یہ کسی شخص کی جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹ گھڑ کر سنے اور پھر لوگ اسرار کر کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی آپ نے کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے یہ کسی کی بالکل پرسنل باتیں ہیں آپ اس سے کیا جج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے خواب دیکھا ہے تو پہنچا ہوا ہے اور اگر نہیں تو گرا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ خواب سے نہ کسی کی کوئی بڑائی ہے اور نہ کسی کی کوئی چھٹائی ہے اصل یہ کہ آپ کا عمل کیا ہے اور نیت کیا ہے تو جب تک آپ کو تاقید نہ ہو جائے جس روپ کو میں نے آپ سمجھا وہ واقعی وہی روپ تھا کوئی یقینی بات جب تک نہیں تو اس کو بھی بیان مت کریں کسی کے آگے کیونکہ بعض لوگ صرف یہی روپ جتاتے رہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہم نے وہ دیکھا ہم نے وہ دیکھا یہ دوسروں پر ایک روپ ڈالنے والی بات ہوتی ہے تو نہ کسی سے مروپ ہوں اور نہ کسی کو روپ میں ڈالیں بس کام سے کام رکھیں اور تو بس تخواری کرتے رہیں کیا معلوم ہمارا کیا اللہ کے ہاں مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھیں جہاں خواب ایک اہمیت رکھتے ہیں وہاں ہر وقت خواب نہیں دیکھتے رہنا چاہیے اور خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے اور بعض لوگ تو رات کیا دن کو بھی ڈیڈ ریمنگ کرتے رہتے ہیں تو خواب خواب ہوتے ہیں حقیقت حقیقت ہوتی ہے اس لیے اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئیے خواب دیکھنے تو چاہیے خوابوں میں رہنا نہیں چاہیے جب دن ہو جائے تو ان سے باہر نکل آنا چاہیے اگر ہم کسی معاملے میں بہت پریشان ہوں اور خواب میں کسی خاص شخص کی آواز میں اس مسئلے کا حل مل جائے تو کیا یہ سچا خواب ہوگا یا نفسیاتی سولیشن دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کسی شخص پر آپ کو اعتماد ہے اور آپ چاہتے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے دن میں آپ کو وقت نہیں ملا اس سے بات کرنے کا تو وہ خواب میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے تو دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہیں اچھا ایک اور چیز جو ہم استخارہ کر کے خواب دیکھنا چاہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ استخارہ کی ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہی خواب کے بغیر ہے کیسے ہوتا ہے استخارہ دو نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں یا اللہ اگر یہ کام اچھا تو ہو جائے نہیں اچھا تو ہم سے دور ہو جائے بس اتنی سی باتیں استخارہ کی استخارہ کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ آپ ضرور سوئیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرا استخارہ نکال دیں کہاں سے نکال دیں بیگ سے یا باکس سے یا کہاں سے کیا خواب کسی کی ملکیت ہوتے کہ وہ کھینچ پکڑ کے وہاں سے لے آتا ہے اور کئی لوگوں نے اس کو ایک پروفیشن بنا رکھا ہے استخارہ نکالنے پتہ نہیں ان کو ہر وقت کیسے خواب آتے رہتے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے استخارہ نکلوارے ہیں چوری معلوم کرنے کے جو خود ہی چور ہو تو وہ اٹھا کے رکھ دے کسی اور کے بیگ میں ابھی آپ اس صورت میں بھی پڑھیں گے اور پھر وہ اس کے ذمہ لگا دے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر اسی طرح کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرطیہ نسخہ اتنی دفعہ یہ وظیفہ پڑھیں اتنی دفعہ یہ چیز پڑھیں اور کیا ہوگا آپ کو لازمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئیں اچھا میں بہت چھوٹی تھی تو میرے ہاتھ ایک ایسی کتاب لگی اور میں نے وہ پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے لیکن کوئی فائدہ نہ ہو میں نے سنایا کہ خواب اگر سچا تو اس کا اثر آپ خود سے خود تعبیر کریں ابن سیرین کی کتاب اگر آپ کے پاس رکھی بھی ہو تو اس میں انہوں نے سمبلز بتائے ہوئے ہیں کہ ایسی چیز نظر آئے تو یہ معنی ہوتا ہے ایسی نظر آتی اس سے پڑھ کے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا چیز دیکھئے یہ کس چیز کا سمبل ہو سکتا ہے اس سے پھر آپ اس کو انٹرپٹ کر سکتے ہیں اور سب سے بہترین چیز ہے کہ اگر وہ چیز اچھی نہیں معلوم ہو رہی تو بس دعا پڑھ لیجئے اگر استخارے کے بعد اچھے خواب نظر آئے تو یقین کر لینا چاہیے میں اس چیز کو نہیں مانتی پرسنلی کیوں؟ اس لیے کہ بسا وقت ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پر بڑے خوبصورت خواب دیکھے اور بعد میں وہ چیز بلکل اُلٹ گئی ان پر اکثر لوگ رشتے کے لیے استخارے سے مدد لیتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ بس استخارہ ہی کافی ہے اس میں خواب شرط نہیں بعض وقت آپ استخارہ کرتے ہیں خواب دیکھتے ہیں کہ آپ دلم بن چکے ہیں بہت خوش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ